بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اکرام میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا تاریخ کا ہسٹری کا ٹیچر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا مرغلوں کا مرکزی نظام حکومت یقین مغل بادشاہوں کا مرکزی نظام حکومت اس کے اندر ہم نے میر بخشی میر بخشی کے کام تک ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے پیج نمبر سکسٹی فائی پر میرے سامان میرے سامان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی تھی یہ آپ کا پہلا شورٹ قویسن بنے گا میرے سامان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی تھی بک کی طرف دیکھئے میرے سامان کا عوضہ انتظامی نوعیت کا تھا یہ آپ کا ایم سی کیوں بھی بن جائے گا کہ میرے سامان کا عوضہ کس نوعیت کا تھا انتظامی نوعیت کا یعنی اس کے ذمہ انتظام کے کام ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے سرکاری کارخانوں کی دیکھ بال کرتا تھا مالی حساب کتاب رکھنا اور گوداموں کی نگرانی وغیرہ یہ میرے سمان کی ذمہ داری ہوتی تھی تحویل دار کی نگرانی میں خزانہ اور سٹورز ہوا کرتے تھے میرے سمان کے ماں تحت داروغے مختلف شعبوں کے نگران تھے وہ کاریگروں سے کام لیتے اور ان کے کام کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے اس کے بعد بیٹا ہمارا اگلا ٹاپک ہے صدر الصدور صدر الصدور کے کیا فرائج تھے یہ آپ کا شوٹ کوئی سنائے گا صدر الصدور کے کیا فرائج تھے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے میرے سمان کے بعد صدر الصدور کا درجہ ہوتا تھا ہر صوبہ میں ایک صدر ہوتا تھا اور تمام صوبائی صدر مرکزی صدر الصدور کے ماتحت ہوا کرتے تھے اور یہ ایک طرح سے مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا یعنی صدر الصدور مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا وہ عالم فاضل ہونے کے علاوہ بڑا متقی اور پریزگار ہوتا تھا وہ علماء اور مشاہد کا نمائندہ یا نقیب بھی ہوتا تھا اور وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا یہ جو سوال بنے گا صدر الصدور کے کیا فرائج تھے اس کا جواب آپ نے یہاں تک لگانا ہے کہ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا یہاں تک اس کے علاوہ اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں صدر الصدور کی دینی مدار اس کی نگرانی کرتا علماء و مشایخ اور طلباء کے وزائب کا تعاین بھی اسی کے ذمہ تھا صدر الصدور جو ہے وہ بے دینی الہاد کا انصداد کرتا تھا یعنی اس کی روکتہ ہم کرتا تھا کہ معاشرے کے اندر کوئی بے دینی نہ پھیل جائے اسلام مخالف اناثر زور نہ پکڑنے لگ جائیں اسلام کو کمزور کرنے والی طاقتیں کمزور ہوں اور کوئی سر نہ اٹھا سکے یہ صدر الصدور کی چونکہ وہ مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا وہ مدارس میں ایسے مضامین کی تدریس بند کرا سکتا تھا جس سے لوگوں کے عقائد کے اندر خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوا اس کے بعد جو کردار ہوتا تھا مغلوں کے نظام حکومت میں قاضی القضاء کا قاضی القضاء یہ عدلیہ کا سربراہ ہوتا تھا عدلیہ کا سربراہ کسے کہا جاتا تھا قاضی القضاء کو قاضی القضاء عدلیہ کا سربراہ کلاتا تھا صوبوں میں اس کے ماتحد قاضی کام کرتے تھے قاضی کے فرائز میں مقدمات کا فیصلہ کرنا حلف نام تیار کرانا مرنے والے کی وسیعت پر عمل کرانا بے وگان کے نکاحوں میں ولی کے فرائز انجام دینا شہادتیں قبول کرنا لاوارس مال اور جائدات کی نگرانی کرنا قیدیوں کا ریکارڈ رکھنا اور نابالغوں اور ذہنی طور پر مفلوج لوگوں کی جائدات کی نگہداش کرنا شامل تھا تو آپ نے یہ لکھنا ہے مقدمات کے فیصلے کرنا حلف نام تیار کرانا یہ سارے جائدات کی نگہداش کرنا شامل تھا یہاں تک قاضی عام طور پر شریعت قالم اور متقی و پریزگار ہوتا تھا تاکہ لوگ اس کے کردار پر نکتہ چینی نہ کر سکیں قاضی کے علاوہ کبھی کبھی بادشاہ بھی مقدمات سن لیتا تھا جانگیر نے اس کے کام کے لیے اپنے محل میں زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی کوئی مظلوم اسے ہلا کر بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا اس کے بعد ہمارا اگلا کردار ہے مغلوں کے نظام حکومت کے اندر وہ ہے محتسب کا محتسب کی سے کہتے ہیں اسلامی معاشرے میں محتسب ایک ذمہ دار عہدے دار ہوتا ہے قرآن کی روح سے احتساب فرض ہے اس لیے مسلمان حکمرانوں نے ہر دور میں اپنی مملکتوں میں محتسب مقرر کیے مغلیہ دور میں محتسب عوام کو عداب اور شائستگی کا پابند بنانا ناب طول کے نظام اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا جیسے فرائض انجام دیتا تھا نیکسٹ ہمارا اگلا کردار ہے میر آتش میر آتش کون ہوتا تھا یہ مغلیہ فوج کے اندر توپ کھانے کا نگران ہوتا تھا یعنی فوج کا جہاں پر اسلحہ پڑا ہوتا تھا وہ اس کی نگرانی کرتا تھا کوئی اسلحہ ایکسپائر ہو رہا ہو اس کی وہ نشاندے ہی کرتا تھا اور نئے اسلحہ جدید اسلحے جو جو ابھی آتے تھے وہ ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرتا یہ میر آتش کا کام ہوتا تھا اس کے بعد ہمارا اگلا کردار ہے دیوان برید کا دیوان برید کا کام سرکاری ڈاک کو لانا اور لے جانا یعنی جو سرکاری ڈاک آتی تھی وہ اس کو لے آتا تھا محل کے اندر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور پھر اگر اس کا جواب دینا ہوتا تو وہ پھر جواب بھی یہ دیوان برید کا کام ہوتا تھا وہ تمام شہراؤں پر تھوڑے تھوڑے فاصل پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئی تھی جہاں تیز رفتار ہر کارے ہر وقت چاک و چوبند کھڑے رہتے تھے وہ سرکاری ڈاک ایک چوکی سے دوسری چوکی تک پہنچاتے تھے اس کے بعد ہمارا لاشٹ کردار ہے مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں وہ ہے دار الزرگ یعنی ٹکسال ملک کے طول و عرض میں اہم شہروں اور قصبوں میں ٹکسالیں قائم تھی جہاں سونے چاندی اور تانبے کے سکھیں ڈھالے جاتے تھے ان ٹکسالوں کے نگران بڑے ایماندار افسر ہوتے تھے سکھوں کے ایک طرف کلمہ طیبہ اور خلوفہ راشدین کے اسمائے گرامی منقوش ہوتے تھے اور دوسری جانب بادشاہ کا نام تخت نشینی کا سال اور ٹکسال کا نام ہوتا تھا جب بادشاہ سفر پر جاتا تھا تو ایک سفری ٹکسال بھی اس کے ساتھ جاتی تھی یہ تھے مغلوں کے مرکزی نظام حکومت کے کردار جو ہم نے کل کے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں پڑے اور اسی طرح جس طرح بیٹا یہ ٹاپک بنے ہوئے اسی طرح یہ سارے کے سارے آپ کے شارٹ کو اس سے نے میرے سمان کی کیا عزمہ داریاں تھی صدر صدور کے کیا کام تھے قاضی القضاء کے کیا فرائز تھے مہتصیب مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں کیا کردار ادا کرتا تھا میرے آتش کون تھا اور دیوان برید کا کیا کام تھا اور دار الزرب کسے کہتے ہیں یہ سارے بیٹا آپ کے شارٹ کو اس سے نے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں اور یہ لکھنے ہیں آج کے ہمارے اس لیکچر میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ اپنے ٹیچر سے کنٹریکٹ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ